اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میرے محترم بہنوں اور بھائیوں آپ کا پروگرام سباہ ہدایت اور میں آپ کی میزبان سہر حسین اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں جس کونے میں دنیا کے موجود ہیں بفضل تعالیٰ و صدقاء محمد و آل محمد خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و خورم ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں والی مصفی پروگرام صبح و حدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج روز شہادت جناب سیدہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا علیہ وسلم کو اور وقع امام کو رائمہ معصومین علیہ وسلم کو اور آپ مومدین کی بھی خدمت میں آج کی تازیت پیش کرتے ہیں جی خواتین و حضرات شہادت بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے آج نوحہ آپ کے لئے پیش کیا جائے گا امید ہے کہ آپ اس نوحہ سے جو ہے وہ آپ کو پسند آئے گا تو چلتے ہیں ہم ایک نوحہ کی طرف ہاں اے سیدہ ہاں اے سیدہ سبت علیہ وسلم اللہ انہاں سبت علیہ وسلم سلم لیا اللہ آم تیری زہراں پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری زہراں پہ مصیبت کی گھڑی ہے اے بابا تیری زہراں پہ مصیبت کی گھڑی ہے کیسے درواز آہتا ہوں کیسے محسن کو بچا ہوں سانس سینے میں رکھی ہے تیری زہراں پہ مصیبت کی گھڑی ہے اے بابا تیری زہراں پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہاتھ میں جسے کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے منکن تو جسے مولا کہا تھا تم نے میں نے گھر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا پین بھایا ہاں میرا جل میں یہی ہے تیری زہراں پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری زہراں پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری عمت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دن رکھنے لگتا ہے میرا دن صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہراں پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہراں پہ مصیبت کی گھڑی ہے کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دروازے پہ آکے ستاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے اوچھتے ہیں یہی مجھ سے ناختہ ہم سے ہوئی ہے تیری زہراں پہ مصیبت کی گھڑی ہے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تمہچوں کے نشاتوں کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ تو کہو گے کیا میری زہراں یہی ہے میری زہراں پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا میری زہراں پہ مصیبت کی گھڑی ہے یہ عذیت یہ خموشی نہیں دیکھتی جاتی مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھتی جاتی تیرا پیغام سنانے اکویل آیت کا بتانے زہراں گھر میں گئی ہے میری زہراں پہ مصیبت کی گھڑی ہے بھائے بابا میری زہراں پہ مصیبت کی گھڑی ہے آپ کے شوق میں تاریخ نہ دیکھا گیا گھر آگ دروازے پہ عمت نے لگا دی آ کر بابا جاں آگ تمہارے دیکھئے گھر میں ہمارے بوشنی کیسے ہوئی ہے میری زہراں پہ مصیبت کی گھڑی ہے بھائے بابا میری زہراں پہ مصیبت کی گھڑی ہے قبر زہراں سے تکلنگیں صدا آتی ہے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرائی ہے مل طلبت پہ چڑھا کے ایک دیالہ کے جلا کے قبر زہراں پہ مصیبت کی گھڑی ہے بھائے بابا میری زہراں پہ مصیبت کی گھڑی ہے جی خواتین عزرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج شہادت ابی بی فاطمہ سلام اللہ علیہہ کی ہم پرسہ دے رہے ہیں کہ دوسرے کو آپ بھی تشریف لائیں گے ہمارا جو جب آپ کے لئے لائنز اوپن کی جائیں گی تو آپ کی جو شرکت ہے وہ بھی یقیناً ہمارے ساتھ ہوگی اور جو بھی آپ اظہار کرنا چاہیں گے اس بارے میں آپ کے بلکل آپ کو بھی ہم موقع دیں گے اور کچھ چونکہ آج کے دن کے مناسبت سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہہ کی بہت سی باتیں ایسی ہیں ان کے بہت سارے اقوال ایسے ہیں کہ جن پر اگر ہم تھوڑا سا بھی عمل کر لیں تو یقیناً ہم اپنی صحیح منزل تک پہنچ سکتے ہیں اور ہمیں جنت کے راستے سے کوئی نہیں روک سکتا ان کی مختصر زندگی میں بی بی نے بہت ہی جیسا کہ وہ ایک مکمل نمونہ تھی ایک عورت کی زندگی کا ایک مثالی نمونہ تھی اور انہوں نے عورتوں کے لیے بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ چھوڑی ہیں اور ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ جو عورت نماز روزہ کی پابندی کرے اور پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تابعہ داری کرے اس کو اختیار ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے بہت ہی آسان سی زندگی جو ہے وہ تجویز کی گئی عورت کے لیے کہ اس کو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں اس کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں اس کو مردوں کی طرح جنگیں لڑنے کی ضرورت نہیں اس کو مردوں کی طرح کام کرنے کی ضرورت نہیں صرف اس کو اگر وہ اپنے خامد کی تابعہ دار ہے اپنے گھر کو سنبھالتی ہے اپنے گھر کو اپنی خامد کی عزت کو سنبھالتی ہے تو اس کے لیے جنت میں جانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے لیے جنت میں جانا مردوں سے کہیں زیادہ آسان جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے ایک اور جگہ بیوی فرماتی ہیں کہ پروردگار عالم نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو اپنی ناراضگی کے لیے ڈھال بنایا ہے وہ بیٹی جو اپنے والد گرامی کے دکھ بانتی تھی اور ان کے بہت قریب تھی وہ اپنی ہر بات جو تھی وہ ان کو بتاتے تھے اپنے مسائل اور اپنی جو پریشانیاں تھیں اس کا ذکر اپنی بیٹی سے کیا کرتے تھے اسی وجہ سے ان کو ام ابیہ کا لقب بھی دیا گیا تو ام ابیہ سلام اللہ علیہہ نے ہی فرمایا کہ اگر تم والدین کے ساتھ نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ وہ نیکی جو ہے وہ تمہارے گناہوں کے آگے ڈھال بن جائے گی ان گناہوں کے آگے جو تم روز ہمارا زندگی میں کرتے ہو اگر تم اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہو ان کے ساتھ نیک ہو ان کا دل تمہاری طرف سے صاف ہے ان کا دل تمہاری طرف سے خوش ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ گناہ جو تم کرتے ہو اور جو گناہ تم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا اور تمہارے والدین جو تم نے ان کے ساتھ کی ہے وہ اس پہ ڈھال بن جائے گی ایک اور جگہ فرماتی ہیں کہ تکبر کی گندگی کو دل سے دور کرنے کا بہترین وسیلہ نماز ہے تکبر بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم انسانوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے انسان کی فطرت ہی کچھ اس طرح رکھ دی گئی ہے کہ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تھوڑی سی اس کی رحمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم اس کے مشکور ہونے کی بجائے اس کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں اس کو اپنا اختیار سمجھتے ہیں اور تکبر میں مبتلا ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے تو بی بی فرماتی ہیں کہ تکبر کی گندگی کو دل سے دور کرنے کا بہترین وسیلہ نماز ہے تو ایسے میں اگر آپ کو احساس ہونے لگے کہ آپ تکبر کی طرف مائل ہو رہے ہیں آپ کے دل میں کچھ تکبرانہ خیالات پیدا ہو رہے ہیں تو نماز کو جو ہے اس کا اپنا وسیلہ بنائیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ایک تابدار اور آجلس بندے بننے میں کامیاب ہو جائیں گے پھر ایک اور کال ہے حضرت بی بی فاطمہ ظہرہ السلام علیہ کا یہ خداوند عالم نے صلح رحم کو سبب بلندی بلندی و طول عمر قرار دیا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ صلح رحمی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو عمر ہے اس کو بلند کر دے گا طویل کر دے گا اور وہ عمر طویل بھی ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی رحمتیں اپنی بخششیں اور اپنے انائتیں جو ہیں وہ اس عمر سے نوازے گا اس عمر کو طویل عمر کو تکلیف نہیں بنائے گا بلکہ ایک رحمت کا سبب بنا دے گا پھر فرماتی ہیں کہ جب تم دنیا سے محبت کرنے لگو اور اس پر راضی و مطمئن ہو چکے ہو تو اس وقت فتنوں اور پر آشوب حالات کے ظہور کے لیے امادہ و تیار رہنا دنیا کی محبت جیسا کہ میں مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ اب ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت جو زیادہ رشت بس گئی ہے اور جو باتیں ہمارے آئمہ معصومین نے کہیں جو ہمارے باتیں ہمارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں ان کی اولاد نے کہیں وہ باتیں اب سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ ہم دنیا سے بہت محبت کرنے لگے ہیں اور ہم دنیا حاصل کرنے کے بعد راضی و مطمئن بھی ہو جاتے ہیں تو بی بی کہتی ہے کہ جب تمہیں لگے کہ تم دنیا کے اوپر راضی و مطمئن ہو گئے ہو تو اس وقت سمجھ جاؤ کہ تم زندگی جو ہے یا جو وہ زمانہ ہے وہ فتنوں کی طرف جا رہا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو جی اب یہ تو باتیں چلتی رہیں گے انشاءاللہ آج پورے پروگرام میں جو ہے ہم اس پاک بی بی کے بارے میں بات کرتے رہیں گے ان کی شہادت پر بات کرتے رہیں گے پرسا دیتے رہیں گے اور ان کے اوپر جو مسائب انہوں نے زندگی میں برداشت کیے اپنے والد گرامی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد جو مسائب انہوں نے سامنا کیا ان پہ بھی ہم گفتگو کریں گے اور اب ہم چلتے ہیں علی بھائی کی طرف اور علی بھائی آپ کے پاس عالمی جائزہ ہے آج یا پہلے نماز کی ٹائمنگ جی بالکل ضرور بتائیے ناظرین اس وقت پروگرام میں ٹائم ہوا جاتا ہے کہ نماز کی ٹائمنگ کو بیان کیا جائے تو آج زہر جو ہے وہ بارہ بچ کے سات منٹ ہے اور زہرین اور مغربین چھ بچ کے چھتیس منٹ ہے اور کل فجر جو ہے وہ چار بچ کے اکیس منٹ پہ ہوگی تو یہ دیتی ہیں نماز کی ٹائمنگ اور چلیں گے سسٹر سہر کی طرف جی نماز کی ٹائمنگ آپ کو پتا چل گی بڑی تیزی سے دن جو ہیں وہ لمبے ہو رہے ہیں بڑے ہو رہے ہیں اور کچھ دنوں میں ٹائم بھی چینج ہو جائے گا تو میرا خیال ہے مغرب کی نماز اور دور تک چلی جائے گی تو علی بھائی کی طرف ہم دوبارہ چلتے ہیں یا ہمیں میرا خیال بریک لینا ہے ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک کے بعد آپ سے ملیں گے اور پروگرام کو جاری رکھیں گے اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک